ڈاکٹر صاحب پیسہ کیا بری چیز ہے اکثر جو غریب شخص ہے یا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے مثال کے طور پر وہ پیسے کو گالی دیتا ہے تو وہ کیسے آئے گا آپ ایک چیز کو گالی دے رہے ہیں آپ ایک چیز کو برا سمجھ رہے ہیں محض اس لیے کہ وہ آپ سے دور ہے تو وہ آپ کے قریب کیسے آئے گی اور دوسری چیز ہم اپنے پروگرام میں آج یہ بھی بتا دیں کہ ہم بلکل یہ ڈسکس نہیں کر رہے یا بلکل یہ بات نہیں کر رہے دولت مند ہونا یا امیر ہونا ہے یا اس بارے میں بات کرنا کوئی بری چیز ہے ہاں پیسے کا غلط استعمال اگر کیا جائے تو وہ غلط ہے صحیح استعمال اس کا ہونا چاہیے اگزیکلی دیکھیں پہلی بات تو جو اپنے خودی کہہ دی کہ پیسہ برا نہیں ہے پیسے کا استعمال اچھا یا برا اسے بناتا ہے اب آپ دیکھیں مجھے اگزیکل تو نہیں یاد لیکن میں نے جتنا بھی پڑھا قرآن پاک کا بار بار ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ جب اپنے راہ میں نکلنے والوں کا ذکر کرتا ہے تو جان سے پہلے مال کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو انہیں اپنی مال لیں اور جان اللہ کی راہ میں قربان کیے جان سے پہلے مال آ رہا ہے ایک تو یہ دیکھ لیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو میار تھا وہ تقوی تھا ہر چیز کا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ ایک صحابی کو دو بیٹیں جاتی گئیں انہیں ظنن نورین کہتے ہیں دو نوروں والے اور ان کے نام کے ساتھ غنی بھی لگتا ہے آگے دیکھیں اشرہ مبشرہ ان میں دو صحابی جو ہیں وہ اس دور کے امیر ترین صحابہ تھے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ بے شک یہ ایک فیکٹس ہیں آپ انہیں دنائے نہیں کر سکتے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب وہ کمہ خریدا یہودی سے تو وہ بیسیکلی پیسے کا درست استعمال تھا جس کے نتیجے میں رسول باقی نے کہا کہ میں نے مطلب ہے کہ آج تمہیں میرا دل جیت لیا میں خوش ہو گیا تم سے تو پیسہ بہرحال کتن برا نہیں ہے ایک بات تو یہ پیسہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے ایک بات یہ اب وہ جو آپ نے کہا کہ جسے نہیں مل رہا ہوتا وہ کہتا ہے پیسہ بہت برا ہے ہمارے محاورے ہیں ہمارے در دوگلا پن ہے پیسہ ہاتھ کا مہل ہے پیسہ تقوی سے دور کرتا ہے ایمان کمزور کرتا ہے ایک طرف یہ بات کہا رہے ہیں اب ہم زبان سے یہ کہہ رہے ہیں سارا کچھ اور دل میں جو ہے وہ ہم اسے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ایک بار ہی آج ہے ایک بار ہی آج ہے ایسا ہی ہے یہ پرابلم آ رہی ہے اس کے بعد دیکھیں کہ جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں وہ تو ایک طرف رہ گئے آپ کی بیشمار جو عبادات ہے وہ پیسے سے منسلک ہے عبادات جی بیشمار اچھا اللہ کو تو اخلاص سے غرض ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مطلب کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے میری بات کا غلط مطلب نہ جو لیا جائے لیکن صاحبہ استطاع کا ذکر کیا گیا نہیں میں آگے بتاتا ہوں اور جو ہمارے غریب طبقہ ہے ان کا خیال رکھنے کے لیے سب ہی کے لیے یہ ہے اب آپ دیکھیں کہ میری بات کا غلط مطلب کوئی نہیں لے گا میں سے ایکزیمبل دے رہا ہوں اللہ اخلاص چاہتا ہے لیکن جب میں مسجد میں جاتا ہوں اس میں بھی دیکھنے یہ کیا ہے پھر دوسروں کی مدد کرنے پر کتنا فوکس ہے اپنے چیارٹی دینی ہے زکاة دینی ہے اس سب کے لیے کیا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دینے کا ذکر کر رہا ہے اللہ کی راہ میں دو دو یہ نہیں کہہ رہا کہ لو 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 تو دینے کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ میرا تو خیال ہے کہ یہ نعمتیں ہیں ان کا پوزیٹیو استعمال کیا جائے آپ کو رکھا نگٹیو استعمال ہو رہا ہے آج کل تو ہم صرف لیتے لیتے رہتے ہیں اپنے bank accounts بھرتے رہتے ہیں اور دوسرے کا خیال نہیں اس میں نا آپ کا جو ہے جو آپ نے کہا آپ صرف لے رہے ہیں ہم صرف بتاتے ہیں کہ لائف کی ثری سٹیجیز ہیں لرن، ارن، اینڈ ریٹرن ٹھیک وی لرن، وی ارن، بٹ وی ڈانٹ ریٹرن اب ریٹرن منی کی فارم میں بھی ہے ریٹرن سروسیز کی فارم میں بھی ہے کنٹریبوشن ہے ریٹرن بہت بڑی ہے اس کی باس ٹرم ہے تو ہمیں جب تک ہم ریٹرن کے اوپر نہیں آئیں گے اچھا ایک call بھی میں نے سنا غالباً اگر حضرت علی کا ہی ہے میں نے سنا کہ یہ مفلس ہے جو ہے یہ انسان کو کفر کرنے پر بھی مجبور کر دے گا یعنی کہ ایک انسان مفلس ہے گریب ہے آپ کے پیٹ میں اگر کچھ نہیں آپ روٹی اگر نہیں کھا پا رہے تو وہ آپ کا ایمان تبدیل کر دے گی جس کے اس کا ایمان انسان آلرڈی کنز ہو رہا گا وہ ہی اپنا ایمان تبدیل کر دے گا لیکن یہ اتنی بری چیز ہے مشکل ہے